موسیقی نواب زادہ نصرلہ خان اور پروفیسر عبدالغفور براجمان تھے مجھے یاد نہیں کہ میز چوکور تھی یا گول خیال یہی ہے کہ گول ہوگی جب ہم پلہ جماعتوں یا گروپوں کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کے لیے گول میز کا انتخاب کیا جاتا ہے برے صغیر کی سیاسی روایت یہی ہے گول میز کا کمال یہ ہے کہ اس کے ذریعے بڑے چھوٹے یا اونچے نیچے کی تمیز مٹ جاتی ہے سب شرکاں کا مرکزی نکتے سے ایک سا فاصلہ ہوتا ہے اور سب میں برابری کا احساس موجود رہتا ہے بات ذرا دور چلی گئی عرض یہ کرنا تھا کہ وزیراعظم بھٹو اور ان کے حریف مذاکرات کی میز بچھا چکے تھے وزیراعظم کی اپنی پارٹی پر گریفت بھرپور تھی وہ جب کوئی بات کرتے تو پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کرتے انہیں کوئی خدشہ لاحق نہیں ہوتا تھا کہ ان کے رفقہ ان سے اختلاف کریں گے یا ان کی بات رت کر دیں گے جبکہ ان کے حریفوں کا معاملہ الٹ تھا تینوں شرکاں علل ترتیب اپنے اتحادی بندوبست کے صدر نائب صدر اور سیکری جنرل تھے لیکن ایک نو رکنی کانسل کے سامنے جواب تھے مذاکرات میں جو بھی پیشرفت ہوتی یا نہ ہوتی وہ جا کر اپنے باقی ماندہ چھے ارکان یا ستاروں کو رپورٹ کرتے ان میں ائر مارشل اسغر خان شاہ احمد نورانی اور میر بلخ شیر مزاری جیسے دیو شامل تھے ایک ایک نکتے بلکہ شوشے پر انہیں مطمئن کرنا پڑتا نتیجتا یہ ہماری سیاسی تاریخ کے مشکل ترین مذاکرات بن گئے تھے جن میں مذاکراتی نمائندوں کے پاس مختار نامہ عام نہیں تھا مذاکرات کے بعد پروفیسر عبدالغفور اور مولانا کوسر نیازی میڈیا کو بریف کرتے اور سوالات کا سامنا بھی کرتے یوں بعض اوقات ایسے گوشے سامنے آ جاتے جن کو چھپا کر رکھنا مقصود ہوتا تھا میں نے اپنے جوان سال بھتیجے عامر زیہ شامی کے ساتھ لاہور سے راولپینڈی کا رخ کیا چند سال پہلے جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہمارے پاس سرخ رنگ کی ایک لشکیلی مزدہ کار تھی جسے عامر چلاتے تھے یہ کار اپنے مرہوم دوست میجر ریٹائر سعید روانہ سے خریدی گئی تھی جو انیس سو پیسٹ کی لڑائی کا ایک روشن کردار تھے ستارہ جرت انہیں عطا ہوا تھا ہمارے ہفت روزہ میں کولم بھی لکھتے تھے ان کا جوش و جذبہ ایک ایک لفظ سے ٹپکہ پڑتا تھا وہ اپوزیشن کو آگے بڑھانے کے حرموں پر خور کرتے رہتے تھے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ ہوا تو نیلا گمبت لاہور سے نکلنے والے پہلے جلوس کی قیادت ائر مارشل اسغر خان کو کرنا تھی کہ اس وقت وہی مرجع خلائق تھے میجر ٹوانا میرے پاس آئے اور اس بات پر ظہر دیا کہ ائر مارشل کو گرے میں قرآن مجید ڈال کر میدان میں آنا چاہیے کہ یہ تحریک اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے شروع کی جا رہی ہے میں اپنے دفتر پرانی انارکلی سے ان کے ساتھ اٹھا اور فین روڈ پر میاں محمود علی قصوری مرہوم کی رہائشگاہ کا رخ کیا جہاں ائر مارشل ٹھہرے ہوئے تھے چند لمحوں بعد ہم دونوں ان کی خدمت میں حاضر تھے میجر ٹوانا کی پیش کردہ تجویز پر گفتگو ہوئی اور ائر مارشل اس کے قائل ہو گئے اگلے روز وہ نیلا گمبت جلوس کی قیادت کے لیے پہنچے تو قرآن کریم کا نسخہ زیب گلو تھا اس ایک بات سے کارکنوں کے اندر لڑنے مرنے کا جو جذبہ اپرا وہ تاریخ کا حصہ ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ عزیزم عامر شامی کے ہمراہ راولپنڈی پہنچے اور چودری ظہور علائی مرہوم کی رہائشگاہ پر ڈیرہ جمع لیا اس زمانے میں جب بھی راولپنڈی جانا ہوتا تھا چودری صاحب کی میزبانی خیر مقدم کے لیے موجود ہوتی تھی چودری صاحب کی رہائشگاہ کے بالائی حصے میں ایک بیڈ روم کا قبضہ حاصل کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ پاکستان قومی اتحاد کے قانونی ماہرین کی ٹیم یہیں ٹھیری ہوئی ہے جناب خالد ایم اسحاق اور عامر رضا خان دونوں سے ملاقات ہوئی عامر رضا ان دنوں لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے سربراہ تھے اور چند ہی روز پہلے کوٹ لکپت جیل لاہور سے رہا ہوئے تھے وہاں ان کی ہمسائیگی کا شرف بھی حاصل رہا تھا نواب زادر نصر اللہ خان اسلام آباد میں تھے ان سے اور قومی اتحاد کے دوسرے رہنماؤں سے ملاقات ہونے لگی ہر روز کہیں نہ کہیں عشائیہ ہوتا اور تبادلہ خیال کا مرغن سلسلہ جاری رہتا بہت جلد واضح ہو گیا کہ پاکستان قومی اتحاد دو حصوں میں بٹا ہوا ہے ایک طرف وہ لوگ تھے جو مذاکرات کے ذریعے نئے انتخابات تک پہنچنا چاہتے تھے اور دوسری جانب بھٹو صاحب کی بطور وزیراعظم موجودگی میں انتخابی مش کو لاحاصل سمجھنے والے مورچزن تھے ایک دن نواب زادہ صاحب نے مجھے اور زیڈ سلحری صاحب اب مرہوم کو یاد کیا اور ائر مارشل کی مضاحمت کی تفصیل بیان کی انہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ جا کر ان سے بات کریں تاکہ دستور سے بالا تر کسی اقدام کا راستہ روکا جائے زیڈ سلحری صاحب کے ساتھ ائر مارشل کے قریبی تعلقات تھے اور مجھے بھی ان کی نیاز مندی کا شرف حاصل تھا مذاکرات کے آغاز سے پہلے جب ائر مارشل اور دوسرے نظر بند رہنماؤں کی رہائی عمل میں آئی تو کوٹ لکپت جیل میں ان کے ساتھ ہمنشینی کا شرف مجھے حاصل تھا جیل میں ان کا روم میٹ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلق میں مزید گہرائی پیدا ہو گئی تھی ہم ائر مارشل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا ائر مارشل بھٹو صاحب کی موجودگی میں منصفانہ انتخابات کا کوئی تصور قبول کرنے پر تیار نہیں تھے بات کسی نہ کسی طور سنبھالی گئی ڈیڈ لوگ ختم ہوا گاڑی پھر ڈرنگنے لگی دو تین روز گزرے ہوں گے کہ میں نے لاہور واپسی کا ارادہ کر لیا نوابزادہ نصرلہ خان کو بھی اطلاع کر دی کہ ایک چکر لگا کر آتا ہوں اس دن شاید جولائی کی چار تاریخ تھی چودری ظہور علائی مرہوم کی رہائشگاہی پر مہوے آرام تھا اور اگلی صبح لاہور روانہ ہونے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ رات گئے ٹیلی فان کی گھنٹی بجی سردار عبدالقیوم خان کی رہائشگاہ کاکا جی ہاؤس پر پاکستان قومی اتحاد کے رہنماؤں کا اجراس ختم ہو چکا تھا نوابزادہ صاحب فان پر تھے ان کے الفاظ کچھ اس طرح کہتے آپ کے دوست پھر ناراض ہو گئے ہیں آپ کل واپس نہ جائیں ہاں میں جواب دیے بغیر چارہ نہ تھا سبح اٹھے تو معلوم ہوا کہ فوج نے حکومت سنبھال لی ہے کچھ ہی دیر میں برادرم سعود ساہر بھی تشریف لیائے سب لوگ تفصیل معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ٹیک اوور کو لیڈ کون کر رہا ہے خچہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جنرل زیاء الحق کے علاوہ کسی گروپ نے بغاوت نہ کر دی ہو یا جنرل زیاء الحق کو ایک طرف کر کے کسی اور جنرل نے اقتدار نہ سنبھال لیا کہ جنرل موصوف وزیر اعظم بھٹو کے جانسار اور وفادار تصور ہوتے تھے اس گومکوں کے عالم میں سعود ساہر صاحب نے نعرہ مارا کے اٹھئے آئی ایس پی آر چلتے ہیں فوراں گاڑی میں بیٹھے اور پندرہ بیس منٹ بعد ہم کرنل سعید سالک کے سامنے تھے ان دنوں آئی ایس پی آر کے دفاتر بیرکوں میں تھے اور آج کی شان و شکو ان کا تھی صدیق سالک اپنے دفتر میں بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے پوچھا کیا لکھ رہے ہیں جواب ملا تقریر کس کی چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر کی وہ کون ہے مولوی زیاء الحق وہ جنرل زیاء صاحب کو مولوی صاحب کہہ کر پکارتے تھے ہم سب حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے